بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم حافظ محمد فاروق عظیمی کی طرف سے السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میرے چینل قاضی ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے آج کا جو ٹوپک ہے یہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے ہے آج یہ جو میں بائن نکلا ہوا ہوں ایک درخت کے پاس کھڑا ہوں یہ بور کا درخت آج میں آپ کی معلومات میں یہ اضافہ کروں گا کہ یہ جو بور کا درخت ہے یہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے کس قدر اہم ہے اور کس قدر یہ فائدہ ماند ہے اس کی ایک ایک جو چیز ہے نا یہ اللہ پاک نے اس میں ایسی ایسی قوت رکھی ہے مردانہ طاقت کے لحاظ سے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی اتنی یہ جو بور کا درخت ہے اس کے یہ خاص طور پر یہ جو ہے اسے کہتے ہیں بور کی دار اس کا جو صفوف ہے وہ مردانہ طاقت میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے آپ کے آس پاس ایسی ایسی چیزیں اللہ پاک نے بکھیر رکھی ہیں کہ جو حکمت کے حوالے سے انتہائی زبردست ہے لیکن لوگوں کو ان کی افادیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تو یہ جو بور کا درخت ہے اس کی یہ جو دار ہے یہ اگر آپ کا مردانہ کمزوری کسی بھی معاملے میں ہے مطلب ہے وہ لوگ جو کہ بیوی کے پاس جاتے ہی ایک دو جھٹکوں میں فارغ ہو جاتے ہیں ان کی منی جو ہے انتہائی پتلی ہے اور کسرت مباشرت کی وجہ سے وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ جو بور کی دار ہے اس کا جو شربت ہے وہ انتہائی زبردست ہے اس کو پکانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اسے بنائیں اور استعمال کریں انتہائی آسان سا یہ چیز ہے لیکن افادیت کے لیانے سے انتہائی زبردست ہے اس کے بور کی جو چھال ہے یہ دار جو ہے یہ آپ نے لے لینی ہے تقریباً آدھا کلو دار لے کر اسے دو کلو پانی میں بھگو کا رکھ دے صبح اٹھ کر اس کو آپ نے پانی کو اُبال لینا ہے اور پھر اس میں چینی ڈال کے چاس بنا کے اس کا شربت تیار کر لینا ہے اس کا جو طریقہ استعمال ہے یہ رات کو سوتے وقت آپ نے یہ جو شربت ہے تین چمت جو ہے آدھا کلو تھنڈے دودھ میں ڈال کر اس کو استعمال کرنا ہے اس کے چالیس دن کے مسلسل استعمال سے مردانہ کمزوری کے حوالے سے آپ کی اگر ٹائمنگ کم ہے تو وہ بھی بڑھے گی اس کے علاوہ اگر آپ کی منی پتلی ہے تو وہ گاری ہو جائے گی اور وہ لوگ جو کہ بزرگ حضرات جو کہ دوسری تیسری شادی کے خواہش ماند ہیں لیکن ان کی جو عمر ہے اور ان کا جو جسم ہے اور نفس ان کا ساتھ نہیں دے رہا تو اس حوالے سے ان کے لیے یہ چیز جو ہے انتہائی اہمیت کی عامل ہے اس سے خاص فائدہ اصل ہوگا اور انشاءاللہ ان میں بھرپور طاقت آئے گی تو ناظرین اس کے علاوہ آپ آپ کی فیملی یا دوست عباب میں کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو آپ میرے ان دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کریں الحمدللہ الحمدللہ میری میڈیسن پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں مکمل رازداری کے ساتھ بجوائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے میوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو تو ناظرین اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی رہنمائی درکار ہو تو میرے ان نمبروں پر رابطہ کریں آپ گھر بیٹھے کسی بھی طرح کی رہنمائی لے سکتے ہیں اگر کچھ لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو دواخانے کا پتہ نوٹ فرمالیں قاضی دواخانہ دیپالپور سیٹی زلہ اکارا آنے سے پہلے کال پر رابطہ ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا عامیوں ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ